پوری دنیا میں پائے جانے والے ہیرے جوہرات میں اپنی مثال آپ جتنا زیادہ خوبصورت اتنا ہی محنوس بھی خیال کیا جاتا ہے جی ہاں بات ہو رہی ہے دنیا کے سب سے مشہور ہیرے کوہنور کی باشا ہو یا عام آدمی کوہنور ہیرے کو جس کسی نے بھی دیکھا دیکھتا ہی رہ گیا وقت کے ساتھ کچھ ایسے واقعات پیش آئے کہ عام تاثر پیدا ہو گیا کہ جو کوئی بھی اس ہیرے کو پاس رکھے گا وہ کسی نہ کسی مسئیبت کا شکار ہو جائے گا کوئی نور ہیرے مرگی کینڈے کے برابر تھا اور کہا جاتا ہے کہ اسے فروغ کر کے ساری دنیا کے لوگوں کو دھائی دن تک کھانا کھلایا جا سکتا ہے کوئی نور ہیرے کو سب سے زیادہ حمیت سترہ سو پچاس میں ملی جب ایران کے بادشاہ نادر شاہ درانی نے ہندوستان کے مغل بادشاہ محمد شاہ رنگیلا کو شکست دی مغل بادشاہ کو شکست دینے کے بعد نادر شاہ نے دیلی میں ڈیلہ ڈالا تو شاہ دربار کی رکاسہ نور بھائی نے ایرانی شانشاہ کو خبر دی کہ مغل بادشاہ محمد شاہ رنگیلا نے کوئی نور ہیرے کو اپنی پگڑی میں چھپا رکھا ہے یہ سنکر نادر شاہ نے ہیرے کو حاصل کرنے کے لیے ایسی چال چلی کہ سب ہیران رہ گئے نادر شاہ نے محمد شاہ سے کہا کہ جنگ کے بعد ہم آپ سے دوستی کرنا چاہتے ہیں اور دوستی اس وقت اور زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے جب آپس میں پگڑیاں بدل لی جائیں آئیے پائیدار دوستی کی خاطر آپس میں اپنی پگڑیوں کا تبادلہ کر لیں محمد شاہ رنگیلا نادر شاہ دورانی کی چال سمجھ گیا لیکن چونکہ اس کے ہاتھوں شکست کھا چکا تھا اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی مجبوراً اپنی پگڑی نادر شاہ کے ساتھ بدل لی اور یوں کوئی نور ہیرہ نادر شاہ کے ہاتھ آ گیا نادر شاہ دورانی نے پہلے بار کوئی نور ہیرے کو دیکھا تو وہ دیکھتے ہی رہ گیا اس نے اس کا نام کوئی نور یعنی روشنی کا پہاڑ رکھا دیلی میں ستاون روز تک قیام کے بعد نادر شاہ نے سولہ مئی سترہ سو انتالیس کو اپنے ملک ایران کا رخ کیا وہ کوئی نور ہیرے اس میں صدیوں سے جمع مغلوں کی ساری دولت بھی اپنے ساتھ لے گیا کوئی نور ہیرہ نادر شاہ کے پاس بھی زیادہ دنوں تک نہ رہ سکا نادر شاہ کے قتل کے بعد یہ ہیرہ اس کے افغان محافظ احمد شاہ ابدالی کے ہاتھ آیا اور اٹھارہ سو تیرہ میں کئی ہاتھوں سے ہوتا ہوا یہ مہراجہ رنجید سن کے پاس پہنچا مہراجہ رنجید سن اسے دسہرہ دیوالی اور بڑے تہواروں کے موت پر اپنے بازو پر بانتے تھے جب کبھی کوئی انگریز افسر ان کے دربار میں آتا تھا تو اسے یہ ہیرہ خاص طور پر دکھایا جاتا تھا جب بھی وہ ملتان پشاور یا دوسرے شہروں کے دوروں پر جاتا کوئی نور ہیرہ اس کے ساتھ ہو رنجید سن کا اٹھارہ سو انتالیس میں انتقال ہو گیا اٹھارہ سو ترتالیس میں پانچ سالہ دلیب سن کو پنجاب کا بادشاہ بنایا گیا لیکن دوسری انگلو سکھ جنگ میں انگریزوں کی فتح کے بعد اس کی سلطنت اور کوئی نور دونوں پر انگریزوں نے قبضہ کر لیا لار ڈہلوزی کوئی نور لینے خود لاہور آیا اس وقت اس کا وزن ایک سو نوے اشاریہ تین کے رات تھا جس بیری جہاز پر کوئی نور ہیرہ ملکہ ویکٹوریا کو بھیجا گیا اس کو راستے میں بہت سی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا جب کوئی نور کو جہاز پر لے جایا گیا تو اس کے جہاز رانوں کو بھنک تک نہ لگنے دی گئی کہ وہ اپنے ساتھ کیا لے جا رہے ہیں میڈیا نامی جہاز کے انگلر ڈوان نہ ہونے کے ایک یا دو ہفتوں تک کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوا لیکن پھر کچھ لوگ بیمار ہو گئے اور حیزہ جہاز میں پھیل گیا جہاز کے کپتان نے دعا اور کھانے کے لیے ماریشیس کا رکھ کیا لیکن جہاز ماریشیس پہنچنے ہی والا تھا کہ بیمار افراد کی خبر وہاں کے مقامی لوگوں کو پہنچ گئی انہوں نے دھمکی دی کہ اگر جہاز ان کی ساحل کے قریب پہنچا اور وہاں لنگر انداز ہوا تو وہ اسے توپوں سے اڑا دیں گے راستے میں انہیں ایک زبردست بیری طفان کا بھی سامنا کرنا پڑا جس نے جہاز کو تقریباً دو حصوں میں توڑ دیا بلاخر جب وہ جہاز انگلنٹ پہنچا تو انہیں پتا چلا کہ وہ کوئی نور ہیرہ اپنے ساتھ لائے ہیں شاید اسی وجہ سے انہیں اتنی ساری پروشانیوں کا سامنا کرنا پڑا جب کوئی نور لندن پہنچا تو برطانی عوام کے لیے اسے کرسٹل پیلس میں رکھا گیا کوئی نور کو برطانیہ لے جانے کے تین سال بعد اس کی نمائش کی گئی اس سے پہلے کبھی بھی لندن میں لوگوں کا اتنا بڑا اجتماع نہیں دیکھا گیا تھا نمائش میں پہنچنے کے لیے لوگوں کو گھنٹوں کی تاروں میں لگنا پڑا یہ ہیرہ مشرق میں برطانیہ کی طاقت کی علامت بن گیا برطانیہ لائے جانے کے بعد کوئی نور ہیرے کو کاٹ دیا گیا اور اس کی شکل بھی بدل دی گئی ملکہ وکٹوریا نے اپنی موت تا کوئی نور ہیرے کو اپنے تاج میں سجائے رکھا مگر ملکہ وکٹوریا کے بعد ان کے بیٹے کنگ ایڈورڈ ہشتم نے کوئی نور کو اپنے تاج میں نہیں لگایا لیکن ان کے ہلیا ملکہ الیکزینڈرا نے اپنے تاج میں اسے جگہ دی کوئی نور کے ساتھ ایک تہم پرستی پھیل گئی کہ جو بھی اسے چھوئے گا وہ برباد ہو جائے گا لیکن خواتین کو اسے پہننے میں کوئی دشواری نہیں تھی بعد میں مستقبل کے بادشاہ جارج پنجم کی اہلیاش ازادی میری نے بھی اسے اپنے تاج میں لگوایا لیکن اس کے بعد ملکہ الیکزبت دوم نے کوئی نور کو اپنے تاج میں جگہ نہیں دی آئیکل دنیا کا سب سے مشہور ہیرہ ٹاور آف لندن کے جیو بھوس میں رکھا ہوا ہے دوستو یہ تھی کوئی نور ہیرہ کی سٹوری امید ہے آپ کو پسند آئے گی